اسی یسو میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی اور ہدایت کیلئے مقدس متی کی انجیل کے ساتھویں باب سے لے کر اس کے نومیں باب کا تاکہ مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب میں یسو کے پہاڑی واز کا اختتام یسو کا منادی کرنا اور مہجزات کرنا متی کی بلاہت ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مقدس متی کی انجیل کے ساتھویں باب کی آٹھویں اور نویں آیت پر غور کریں گے پاکلام ملکہ ہے جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کوئی کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے آمین بہت سے لوگ اس وعدے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم دعا میں جو کچھ بھی مانگیں خدا کو ہماری سب دعائیں پوری کرنا پڑیں گی لیکن اکثر ہم لوگ اپنی کم فہمی کے باعث خدا سے ایسی دعائیں کرتے ہیں جو اس کے پاکلام اور اس کی پاک مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہماری اکثر دعائیں ہماری انسانی سوچ اور غیر ضروری خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے سے نہ تو ہماری زندگی میں حقیقی خوشی آ سکتی ہے اور نہ ہی خدا کے نام کو جرال مل سکتا ہے اس لیے ایسی دعائیں اکثر بلکہ ہمیشہ بے جواب رہتی ہیں اور ہمیں مایوس بلکہ بے اتقاد بنا دیتی ہیں ہمیں خداون کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا ہماری اکثر خواہشات ہماری جسمانی ضروریات تو پوری کر دیتی ہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں خدا کی پاک مرضی سے منحرف بھی کر دیتی ہیں خداون کا جو زندگی کی حقیقی روٹی ہے صحیح لطف اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم باکھوشی اس کے کلام کے فرما بردار ہوں پھر اس کے فرزن ہونے کی حیثیت سے ہم خدا باپ سے جو بھی دعا میں مانگیں گے وہ ضرور پائیں گے ضبور 36 اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے خداون میں مسلور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خداون ہمارا آسمنی باپ ہمیشہ جانتا ہے کہ اس کے فرزندوں کے لیے سب سے اچھا کیا ہے اور وہ راستی سے چلنے والوں کے لیے کوئی بھی نحمت باز نہیں رکھتا خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں راستی سے چلیں اور ہمیشہ خداون پر ایمان رکھیں آمین 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 موسیقی